اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میں ہوں شیزی تو شیزی نے کل آپ کو کروایا تھا لیچیوں کے باگ کا ویزٹ تو امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا تو آج میں آپ کو لیچیوں کے بہت ہی مزے کے جوس اور اس کا شربت سکویش بیوٹی ڈیپس کے بارے میں بتاؤں گی تو دیکھئے گا آج کی ویڈیو ہونے والی ہے آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ویڈیو ہو جائے گی تھوڑی سی لمبی تو پلیس ویڈیو میں کمل کی دیکھئے گا سکپ مت کیجئے گا یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہونے والی ہے چلیں جی کرتے ہیں سٹارٹ تو یہ میں نے دے لی تھی دو کلو کے قریب لیچی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے ایک ایک لیچی کو اتار لیں اتارنے کے بعد ان کا چلکہ ریموب کر لیں اور اس کے اندر سے لیچی نکال کے اس کا بھی اس کے اندر سے بھی نا یہ گھٹلی ریموب کر دیں گھٹلیاں نکال نکال کے رکھتے جائیں تو دیکھے گا انشاءاللہ یہ بہت ہی مزے کی اس سے رہتا ہے بھی بنا کر دوں گی آپ کو جو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی تقریباً ایک کلو کے قریب جو ہوں گی لیچیاں ان کے چلکے ریموب کر لیتے ہیں اور ان کی گھٹلیاں نکال لیتے ہیں تو میں آپ کو نا یہ ساری کر کے دکھاتی ہوں لیچیوں کو ساف کرتے کرتے ساتھ ہی میں اس کا سیرم بھی تیار کر لوں جس کے لیے میں نے شربت بنانا ہے تو اس کے لیے ایک دیکچی رکھ لے چولے پر اس پر ایک گلاس ڈالنے پانی کا اور ایک گلاس ہی ہم نے نا وہ چینی کا اور ایک گلاس ہی پانی کا ایڈ کرنا ہے ہم نے اس کا شیرہ تیار نہیں کرنا ہے ہم نے صرف اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس میں ایک لیمو ڈال دیں اور یہ ہے لیمو بسم اللہ الرحمن الرحیم لیمو کو کاٹنے کے بعد یہ لیمو زیادہ بڑھا ہے اس لیے میں ہافی ایڈ کر دوں گی اگر چھوٹا ہوتا نا تو پھر شاید پورا ڈالنا پڑ جاتا ہے اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں آپ ان کو پکنے دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ لیچیوں کا کام کرتے جاتے ہیں یہ جو لیچیوں کے چھلکے اتار کے میں قریباً یہ نا آدھا کلو سے زیادہ ہو گئی ہیں اندازے کے مطابق اب اس کو نا میں نے اچھی سے اس کا پیسٹ بنانا ہے تو پہلے میں آپ کو یہ پہلی ریسپی بنا کے دکھا دوں اس کے لیے جوسر کا ایک جگ لے لیں اور اس میں یہ ساری اس میں یہ ساری ڈال دیں اور اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے بس کچھ سے کوئی اور چیز ایڈ نہیں کرنی بس آدھے گلاس سے بھی کم پانی ایڈ کرنا ہے دیکھیں اس میں نا میں نے چینی ایڈ کیا نا لیمو ایڈ کیا اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا اب میں اس کو اچھے سے گرینڈ کر لیتی ہوں ایک دو دفعہ رام سے یہ جوسر چلائیں اور اچھے سے اس کا پیسٹ بنا لیں سا سا چیک کر لیتی ہیں کہ یہ چینی والا پانی بھی کہاں تک پہنچا ہے کیونکہ ہم نے اس کو زیادہ گاڑا نہیں کرنا دیکھیں اب اس کو ہم اچھے سے چھان لیتے ہیں ایک چھلنی کی مدد سے اس کو اچھے سے چھان لیتے ہیں ایسے چمچ ہلا ہلا آکے اس کو اچھے سے چھان لیں تاکہ سارا پانی جوس نیچے جڑا جائے اور یہ گودہ دیا جائے دیکھیں یہ ہم نے زیادہ زو زو سے دبانا بھی نہیں ہے تاکہ یہ جو گودہ ہے نا گودے کے اندر سے سارا جوس نہیں نکلنا چاہیے کیونکہ اس گودے کو میں نے ابھی یوز کرنا ہے لیکن اگر آپ نے گودہ یوز نہیں کرنا تو آپ ویسٹ کرنے کے لیے اچھے سے نچوڑ کے نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں اب میں نے یہ گودے کو نکال کے ایک الگ سے کٹودے میں رکھ لیا ہے کیونکہ میں نے اس کا ماسک بنانا ہے اور یہ جو ہم نے جوس تیار کی ہے یہ اتنا فریش جوس ہے بلکل صاف ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے نہ چینی ہے اس میں نہ اس میں لیمن ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ پیور لیچی کا جوس ہے اس میں سے تھوڑا سا جوس نکال لیں جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنی کونٹیٹی نکالنے کے بعد نہ آپ اس کو الگ کسی گلاس میں کسی کٹودی میں نکال کے رکھ لیں اس میں جتنا جوس ہوگا اتنا ہی اس میں آپ نے ارکے اولاب ایڈ کرنا ہے اور اس کو ہم ایزے ٹونر یوز کریں گے تو ابھی فیلحال جو یہ والا جوس ہے اس کے لیے میں یہ شربت یاد کر رہی ہوں تو دیکھتے ہیں چینی کہاں تک پہنچی دیکھیں آپ نے ایسے چیک کر کے دیکھنا ہے کہ جیسے ہی ہاتھوں کو گھڑا پانو چپ چپ ہٹ ہو رہی ہے نا چینی کے پانی کی تو اس میں آپ نے یہ جوس ایڈ کر دینا ہے جوس ایڈ کر دے بسم اللہ تین پاؤ کے قریب لیچی کا جوس ہے یہ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن یہ ہے کہ جتنا زیادہ لیچی کا جوس ہوگا اتنا ہی اس میں فریور بہت مزے کائے گا تو تقریبا ہم نے پانچ منٹ کے قریب اس کو اچھے سے پکانا ہے اب دیکھیں اب اس دیکھچی میں پہلے چینی ڈالی تھی پھر پانی پھر تھوڑا سا لیمن اور اب یہ جوس اس کے علاوہ ہم نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا چلیں اب ہم کرتے ہیں نیکسٹ ریکسپی سٹارٹ اس کے لیے میں آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں فریش جوس تو اس کے لیے بھی ہم نے ایسے لیچیا نکالنی ہے دو گلاس جوس بنانے کے لیے سات آٹھ دانے ہونے چاہیے دیکھیں یہ سات آٹھ دانے میں نے لیچیوں کے تیار کر لی ہیں ساف کر کے نکال لی ہیں اس میں ایک دو چمچ جتنی آپ کو ضرورت ہو اس کے مطابق آپ چھینی ایڈ کر لیں اور ایک گلاس پانی ایڈ کر رہی ہوں میں میں ابھی فیلال آپ کو ایک گلاس ہی بنا کر دکھا رہی ہوں آپ اپنی مرزی کے حساب سے جتنا مرزی بنائیے گا تھوڑی سے پڑا فیڈ کر لی اب دیکھیں اس کو چلاتے ہیں گرینڈرز کو بسم اللہ ایک سے دو منٹ چلانے کے بعد اب اس کو اتار لیں دیکھیں جی ماشاء اللہ الحمدللہ فریش جوس بن کے تیار ہیں ایسے گلاس میں سرف کریں یہ دیکھیں بلکل خالص اتنا مزے کا جوس بن گیا ہے ساتھ ہی آپ نے تھوڑی سی اس میں برف ایڈ کرنی ہے اور آپ کی مرضی ہے کہ اگر آپ نے اس میں سوڈا واٹر ایڈ کرنا ہو تو کر لی جیگا اگر اس میں لیمن تیار کرنا ہو تو کر لی جیگا وہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کی اپنی مرضی اس میں جو مرضی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر کچھ بھی نہ ڈالیں گے تو یہ تم مزے کا ایسے بھی بہت مزے کا لگے گا اور اس کو جب فریش فریش پیئیں گے تو اتنی تازگی کے احساس ہوگا یہ بہت مزے کا بنا ہے اور اب یہ ساتھ ساتھ میں دیکھنا ہوں شربت کو بھی تقریباً شربت بھی ہمارا تیار ہو گیا اس کو چولے سے اتار کر رکھ لیتی ہوں تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے پھر میں یہ بھی آپ کو سرپ کر کے دکھاؤں گی کہ اس کو کیسے ایسے شربت پیش کرنا ہے چلیں جی لیچی کے پینے کی چیزیں تو بن گئیں شربت بھی بن گیا جوس بھی بن گیا اب ہم آگئے بیوٹی ٹپس کی طرف تو بیوٹی ٹپس کے لیے ہم نے سب سے پہلے ہم اس کا ماسک ریڈی کریں گے یہ اس کا گودہ ہے جو ہم نے جوس میں سے نکالا تھا اور کم از کم ایک گلاس کم از کم ایک چمچ گودہ لے لیں اور آدھا چمچ شہد لے لیں ان دونوں کا اچھے سے مکس کر لیں اس کو ڈریکٹ بھی ہم لوگ ایز اے ماسک اپلائے کر سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا لکوڑی ہے تو یہ ٹھہرے گا نہیں جی تو اس کو ٹھہراؤ اس میں لانے کے لیے تھوڑا سا ہم لوگ بیسن ایڈ کر لیں گے جن کو بیسن سوٹ کرتا ہے وہ اس میں بیسن ایڈ کر لیں تو اگر بیسن نہ بھی ڈالیں تو کوئی ضروری نہیں ہے یہ بس اپشنل ہے لیکن تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی بیسن ڈالنے سے اور یہ لیں جی اچھے سے اس کو مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد آپ کی مرضی ہے برش کی مدد سے یا ہاتھوں کی مدد سے جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے اس کا ایسے اٹھا کر آہستہ آہستہ لگانا شروع کر دیں اس کا موٹا موٹا لیپ کرنا ہے دیکھیں ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے اور ہو جائے گا ساتھ ساتھ لائٹ سا مساج بھی ہو جائے گا یہ دیکھیں ایسے اچھے سے اس کو پکڑ کے لگاتے جائیں اور تھوڑا موٹا موٹا اس کا لیپ کر دیں پانچ سے دس منٹ اس کو لگا رہنے دیں اور جب تک یہ خوشک نہ ہو جائے یا وہ خوشک ہو جائے گا تو اس کی سکربنگ کر کے لائٹ سے ہاتھوں سے ہاتھوں کی پوروں سے اس کا اچھا سا مساج کریں مساج کرنے کے بعد جب آپ اتار لیں گے تو دیکھیں گا پھر آپ کی سکن کیسے لائٹیں مارے گی لائنے پڑ جاتی ہیں رنکل سی ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے یہ بہت بیسٹ ہے اور یہ جو ٹونر بنایا ہے ٹونر بھی اس ٹونر میں جتنا یہ جوس ہے اتنے ہی جوس میں ادھ کے غلاب ایڈ کر لیں اور اس کو کسی بوٹل میں کسی بوٹل میں بوٹل بزار سے مل جاتی ہیں یا آپ ادھ کے غلاب کی بوٹل میں اس کو ایڈ کر لیں اور اس کا سپری کریں کچن کا کام کرنے کے بعد جب پسینے سے انسان کا بورا حال ہوا ہوتا ہے تو جب آپ اس کو اچھے سے سپری کریں گے تو دیکھئے گا سپری کرنے کے بعد اس کو ٹیشو سے ریموف کریں اور اتنی زبردست آپ کو نہ گلو ملے گی فریشنس ملے گی دیکھیں کہ یہ بڑا اچھا رہے گا آپ کے لیے دیکھیں چلیں یہ فیس مارکس بھی ہو گیا اور یہ ٹونر بھی ہو گیا اب میں آپ کو دیکھیں یہ میں ابھی صرف تقریباً ایک میلٹ بھی نہیں لگایا صرف 30 سیکنڈ کے لیے لگایا تو ساتھ ہی ریموف کر دیا تھا کیونکہ مجھے جلدی ہے میں نے تو ریسپی بنا کے دیکھانا ہی ہے اور آپ کو تھوڑا آئیڈیا دینا تھا کہ کیسے یوز کرنا ہے میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے لیکن آپ کے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے تو آپ تسلی سے بنائیں اچھے سے اس کا لیپ کریں اور پھر اس کا ریموف کریں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں اس کا ریموف کریں ضرور بتائیے گا چلے اب میں کرتی ہوں شربت کو ریڈی چلے جی اب آپ کو شربت کو سیف کرنا دیکھا بتاتی ہوں کیونکہ اس کو کیسے بنا کے آپ سیف کر سکتے ہیں ایسے ایک جگ لے لیں اس کو اچھے سے ساف کر کے ڈرائی جگ میں اس کا سارا جوس یہ ڈال دیں کسی چھلنی کی مدد سے چھال لیں کیونکہ اس میں ہے تو کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی زیادہ تسلی ہو جائے گی کہ کچھ تھا تو نہیں کیونکہ یہ ہمیں بلکل ایسے بلکل نہ ساف چاہیے تاکہ جب اچھے کوئی مہمان آئے تو فوراں ہم اس کو ساف کر سکیں یہ ایک دو مہینے تک کہیں بھی نہیں جائے گا فریج میں رکھیں جب ضرورت ہو اس ضرورت کے مطابق نکالیں اور استعمال کریں دیکھیں جی جیسے کوئی مہمان آتا ہے یا جیسے آپ کو ضرورت ہے تو ایک گلاس لیں اس میں تھوڑا سا ایسے یہ شربر ڈالیں اور باقی اس میں پانی ایڈ کریں اب اس میں چینی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے دیکھیں یہ صرف پانی ایڈ کرنا ہے اور آپ ٹیسٹ کر لیجئے گا کہ آپ کو چینی کم زیادہ کتنی چاہیے اس میں نا اگر آپ کو کم میٹھا چاہیے تو آپ اس میں تھوڑا کم ڈالیے گا اگر آپ کو زیادہ میٹھا چاہیے تو آپ اس میں زیادہ کر لیجئے گا اور ساتھ اس میں ورہ فیڈ کر لیں کیونکہ یہ زیادہ شربر سکویش جوس چل ٹھنڈے ہوں تو ہی مزات ہے دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا جوس بھی بن کے تیار ہیں اور ہمارا شربت سکویش بن کے بھی تیار ہیں دیکھیں یہ جس کے اوپر یہ جھاگ آئی ہوگی نا تو جو جوس ہوتا ہے جوس کے اوپر یہ ہلکی سی جھاگ سی آ جاتی ہے لیکن جو شربت ہے تو وہ پورا پیور ایک جیسے ہی ہوگا تو بزار سے مگوانے کی کیا ضرورت ہے آپ گھر میں خود فریش بنائیں اور پیئے بزار سے نام گوائے کریں وہ کیمیکل والے ہوتے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں ہم خود گھر میں بنائیں مہینوں چلا سکتے ہیں اس کو تو کم از کم اس طریقے سے بنائیں گے تو دو چار مہینے تو آپ کے فریج میں رکھا ہوا ایزیلی نکلیں گے بوتلے بنا کر رکھ لیں گے تو تو دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ بن کے تیار ہے امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا لیچی کے تو فائدے ہی فائدے ہیں لیچی کو پینے سے لیچی کے جوس کو پینے کے بہت سارے فائدے ہیں یہ جسم کی تکاور دور کرتا ہے آنکھوں کی روشنی تیز کرتا ہے اور دماغ کی کمزوری کو ختم کرتا ہے ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے عورتوں کی ہڈیوں کی بربرے پن کو ختم کرتا ہے اور سب سے مین چیز تو مجھے اس کی یہ پسند ہے کہ ہاتھوں اور پیروں کی جلن کو دور کرتا ہے یہ خواتین کی ہڈیوں کے بربرے پن کو دور کرتا ہے لیچیاں کھانے کے بعد کم از کم ایک گھنٹے کے بعد پانی پینا چاہیے فورا پانی نہیں پی لینا چاہیے لیکن لیچی پانچ سات دانوں سے زیادہ کھانا بھی نہیں چاہیے لیکن جو ساب جتنا مزی پی ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے لیکن زیادہ لیچی کھانے سے بلگم بھی ہو جاتی ہے لیکن جو ساب جتنا مزی پی ہیں لیکن سب سے مین چیز اس کی یہ ہے بھرتی عمر کے ساتھ ساتھ جو فیس پر انکلز پڑھ جاتی ہیں لائنیں پڑھ جاتی ہیں یہ جو سکن ڈل ہو جاتی ہے تو اس کا جوس پینے سے وہ لائنے ختم چہرے کی فریشنس اگر آپ نے رہنا ہے سادہ جوان تو پیا کریں لچی کا جوس پیئیں شربت پیئیں انشاءاللہ آپ کو ہر طرف سے فائدہ ہی فائدے ملیں گے تو اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیس لائکز دور کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ سب کچھ کیسا لگا دیکھیں یہ اتصاری محنت میں آپ لوگوں کے لئے کرتی ہوں تو دیکھیں پلیس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائکز دور کر دیا کریں یہ آپ کی محبت ہوگی جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں فرسٹم ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ بھی چینل کا سبکرائب کر لیں اللہ باک میری تمام یوٹیوب فیملی کو اپنی زیمان میں رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ